بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل میں آج مسافر کے روزے جس مسافر کے لئے سفر میں چار رکعتی نماز کے بجائے دو رکعت پڑھنا ضروری ہو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے لیکن وہ مسافر جو پوری نماز پڑھتا ہو یا جس کا پیشہ ہی سفر ہو یا جس کا سفر کسی ناجائز کام کے لئے ہو تو ضروری ہے کہ سفر میں بھی روزہ رکھے ماہ رمضان المبارک میں سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن چوبیس تاریخ سے پہلے سفر کرنا مکروح ہے رمضان المبارک کی چوبیس تاریخ سے پہلے سفر کرنا مکروح ہے ویسے اگر کوئی سفر کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے سفر میں اگر مسافر ماہ رمضان میں چاہے وہ فجر سے پہلے سفر میں ہو یا روزے سے ہو اور سفر کرے اور زہر سے پہلے اپنے وطن تک پہنچ جائے یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں دس دن رکنے کا ارادہ ہو اور اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کو ختم کر دیتا ہو توڑ دیتا ہو باطل کر دیتا ہو تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ رکھے اور اگر کوئی ایسا کام ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے اگر کوئی انسان بمبئی سے چلا اور یہاں اسے معلوم ہے کہ ہم بارہ وجہ تک یا گیارہ وجہ تک ساڑھے گیارہ بارہ وجہ تک پہنچ جائیں گے بھاؤنگر تو اسے چاہیے کہ راستے میں کچھ نہ کھائے اگر اس نے نہیں کھایا ہے تو وہ یہاں پہنچنے کے بعد کیونکہ بطن اس کا بھاؤنگر ہے اب اگر وہ بمبئی سے واپس ہو رہا ہے احمد آباد سے واپس ہو رہا ہے اور زہر سے پہلے پہلے یہاں پہنچ جا رہا ہے اور اس نے سفر میں کچھ کھایا نہیں ہے اپنے روزے کو کسی کام سے باطل نہیں کیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس دن کے روزے کو پورا کرے اس دن کا روزہ اس کا صحیح رہے گا اس دن کا روزہ اس کا ہو جائے گا لیکن اگر وہ احمد آباد سے چلا راستے میں کسی ہوتل کے پر رکا اس نے کہا کہ لاوچ چائے پی لے اور اس نے چائے پی لی اب وہ یہاں پہ اگر زوال سے پہلے پہنچ گیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا زہر سے پہ جب چائے پی لی تو روزہ اس کا نہیں ہوگا ناشتہ کر لیا تو روزہ نہیں ہوگا لیکن کفارہ نہیں ہوگا اس کے اوپر اسی ایک روزے کی روزہ رکھنا پڑے گا اگر مسافر زہر کے بعد اپنے وطن پہنچے یا ایسی جگہ پہنچے جہاں دس دن قیام کرنا چاہتا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا اتنا خیال لہے عام طور سے جو ہے کہ زوال کا وقت بیچ میں نہ آنے پائے اگر زوال بیچ میں آیا تو بھی روزہ نہیں ہو پائے گا اگر ہم اپنے وطن یا اس جگہ جہاں دس دن کا رکنے کا ارادہ ہو تو زوال سے پہلے پہلے پہنچ جائیں یا پھر ہم زوال کے بعد نکلیں اگر ہم عمدہ بات جانا چاہتے اور چاہتے کہ ہم پہنچ بھی جائیں اور ہمارا روزہ بھی ہو جائے تو پھر آپ یہاں سے زوال کے بعد نکلیے اور دوسرے دن زوال سے پہلے پہلے واپس آ جائیے تو آج کا بھی روزہ ہو جائے گا اور دوسرے دن کا بھی روزہ ہو جائے گا لیکن اگر ہم زوال سے پہلے یہاں نکلے اور ظاہر بعد اگر سفر میں زوال ہو گیا پورا دن ہم منداباد رہے تو اس دن کا روزہ نہیں ہو پائے گا یا اگر آج کا روزہ تو ہم زوال کے بعد نکل گئے لیکن کل ہم وہاں زوال کے بعد نکلے وہاں زور کے بعد تو پھر کل کا روزہ نہیں ہو پائے گا بہتنا خیال ہے کہ درمیان میں زوال نہ ہونے پائے اور جہاں پر انسان دس دن کے لیے رکنا چاہتا ہے یا اس کا وطن ہے تو وہاں زوال سے پہلے پہلے پہنچ جائے آج کیونکہ سنڈے ہے لہذا انشاءاللہ اصر کے نماز کے بعد آدھے گھنٹے کا درس ہوگا جس میں آج بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے برادر محترم حجت الاسلام مولانا محمد اختر صاحب اپنے نورانی بیان سے آپ حضرات کے قلوب کو گناہ وبر فرمائیں گے برمحمد وعالی محمد صلوات